اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثالیں دے دے کر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ان کو سمجھایا ایک ایسے مقام سے اللہ کے نبی کا گزر ہوا جہاں پر لوگ قوم اپنا کورا اپنا کچرہ پھیکتی تھا وہاں رسول اللہ صلی اللہ نے ایک بکری کا مراہ ہوا بچہ دیکھا چھوٹے چھوٹے کانوالا آپ نے اس کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا صحابہ سے پوچھا کون ہے جو اس کو ایک درہم کے بندے خرید صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ایک درہم ہمارے ہی کس کام چھوٹا سا بچہ بکری کا مراہ ہوا چھوٹے کانوالا کس کام کا ہمارے ایک درہم میں آپ نے فرمایا تم چاہتے تو تمہارا ہو جائے یعنی تم چاہتے تم کو موت میں مل جائے اللہ کے نبی موت میں بھی ہمارے کسی کام کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جتنا یہ بکری کا مراہ ہوا بچہ تمہاری نگاہوں میں حقیر ہے اللہ کی نگاہ میں بکری کے مرے ہوئے بچے سے زیادہ جتنا یہ حقیر ہے تمہاری نگاہوں میں کوئی حیثت نہیں اس کی تم اس کو مفتن بھی لینا نہیں چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اللہ کے نزدیک یہ دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے موسیقا موسیقا موسیقی